حضور نے اپنی اس بیٹی کی بڑی تربیت فرمائی ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس دور کے اندر کے جب لوگ بیٹیاں دفن کر دیتے تھے زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے حضور نے بیٹی کی عزت کا حرمت کا حقوق کا نعرہ لگایا تو پھر نعرہ صرف لوگوں کے لیے نہیں لگایا بلکہ نبی پاک نے لوگوں کو بیٹی سے پیار کر کے دکھایا حضور نے کر کے دکھایا ہے کہ بیٹی سے پیار اس طرح ہوتا ہے جس گھر کے اندر عورت تربیت یافتہ ہوتی ہے نا وہ گھر جنت نظیر بن جاتا ہے بس یہ شاید حرف آخر ہے شروع میں بھی اور آخر میں بھی اور جس گھر کے اندر عورت غیر تربیت یافتہ عورت پہنچ جائے وہ گھر بڑا ہی شاندار کیوں نہ ہو وہ کھنڈر ہوتا ہے اس لیے کہ وہاں تربیت یافتہ عورت موجود ہے بس یہ سمجھ لیں اور میں نے دکھتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں اس لیے کہ کچھ فیصلے ایسے ہو گئے کہ وہ بیچارے ساری صلاحیتوں خوبیوں تقوی اور پریزگاری کے باوجود چونکہ گھر کے اندر عورت تربیت یافتہ نہیں تھی تو وہ دنیا میں کوئی بڑا کام سارا انجام نہیں دے سکے یہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے نا عورت گھر کو سینچنا ہے آپ کے بچوں کی تربیت کرنی ہے ایک لازمی جز ہے اس کو سمجھ لیں بچے باپ جتنا مرضی مشفق ہو مہربان ہو پر بچوں کی اٹیچمنٹ اپنی بولیے وہاں کے ساتھ ہوتی ہے نا اس کا مطلب ہے کہ بچے جس کے ساتھ اٹیچ ہیں کبھی بھی چھوٹی عمر میں بڑے ہو جائیں تو بات اور ہے کچھ چیزوں کو سمجھنے لگیں اثر لینے لگیں معاملہ اور ہے لیکن جب تک بچے چھوٹے رہتے ہیں وہ ہر معاملے میں ان کی ماں حق پہ نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ اس سے پیار کرتے ہیں یہ ممتعہ کرنا چاہیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں لیکن جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کی ماں اگر غیر تربیت یافتہ ہوگی تو بچے تو اس سے اٹیچ پھر بھی ہوں گے تو بچوں کی تربیت پر بھی اثر پڑے گا تو اس لیے اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں اپنی بہنوں کی تربیت کریں تاکہ کسی کے گھر میں جا کے وہ آدمی تکلیف محسوس نہ کرے وہ عذیت محسوس نہ کرے بلکہ جب میری بیٹی میری بہن کسی کے گھر میں جائے تو اس کے گھر کو امن والا کر دے سکون والا کر دے تو ہم تباہی ہے گھروں کی میں نے بڑے بڑے سیانے لوگ تڑپتے دیکھیں آپ یقین کریں تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے بلاتے دیکھے ہیں اس لیے کہ گھر کے اندر کا محول خوفناک ہو گیا غیر تربیت یافتہ محول اور کئی دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں بعض لوگوں کے جن کے لیے مشکل ہوتا ہے اس معاملے کو تبدیل کرنا تمہربانی فرمائے جمعہ المبارک میں آج یہ نیت کریں کہ ہم بیٹیوں کی تربیت پر توجہ دیں گے بیٹی کی تربیت کریں گے انشاءاللہ توجہ دیں گے انشاءاللہ اور تربیت کا مطلب ہمارے ہاں لوگوں نے سختی لے لیا ہے آج جو میں بات کروں گا نا اس کے دونوں پہلو یاد رکھئے گا کہ تربیت کا معنی سختی نہیں میرے رسول پاک علیہ السلام نے جناب فاطمہ تظہرہ سے پیار بھی کھل کے کیا ہے اور تربیت بھی کھل کے فرمائی ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت جس نے کرنیا وہ دنڈا پکڑے رہے پھر ہسے نہ مسکرائے نہ ہر وقت دنڈا استعمال کرے گا تو تربیت ہوگی دونوں باتیں غلط ہیں تربیت بھی کرنی ہے اور پیار بھی کرنا ہے حضرت فاطمہ تظہرہ حضور علیہ السلام کی سات اولادیں ہوئیں تین بیٹے اور چار بیٹیاں اور چاروں بیٹیوں میں سب سے چھوٹی ہیں جناب فاطمہ نبی پاک کی چاروں بیٹیاں ہیں چار بیٹیاں حضور کی چونکہ پہلی تین بڑی تین جلدی شادیاں ہو گئیں اپنے گھروں کو چلی گئیں جناب فاطمہ سب سے چھوٹی تھی زیادہ وقت نبی پاک کے ساتھ رہیں اور پھر شادی کے بعد بھی حضور کے بالکل قریب رہیں اور پھر رسول پاک نے اپنی نسل کا چلنا بھی جناب فاطمہ سے بیان کیا کہ انہی سے میری اولاد چلے گی اس لئے ان کا تذکرہ زیادہ ہے یہ ظلم نہ کیا جائے کہ حضور کی شہزادی ایک تھی نبی پاک کی چار بیٹیاں ہیں بڑی بیٹی دوسری بیٹی تیسری بیٹی ان کے بھی ہمیں نام یاد ہونی چاہیے حضور کی ایک شہزادی کا نام جناب زینب ہے حضرت فاطمہ نے بھی پھر اپنی ایک بیٹی کا نام زینب رکھا بہن کے نام پر حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ایک سبزادی کا نام رکیہ ہے حضرت فاطمہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام رکیہ رکھا اپنی بہن کے نام پر حضرت فاطمہ کی ایک بہن کا نام ام کلسوم ہے حضور کی ایک بیٹی کا نام ام کلسوم ہے تو جناب فاطمہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام ام کلسوم رکھا جس سے محبت ہوتی ہے تو محیب کا دل کرتا ہے کہ میرے معبوب سے ساری دنیا ہی پیار کریں اب عجیب فلزوینہ لوگوں کا اہلِ بید سے پیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے اہلِ بید کے دشمن تلاش کرتے ہیں اور سب سے پہلے اہلِ بیعت کے دشمنوں پر گفتگو کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں بڑے بے بکوف ہو دشمن نہ تلاش کرو گلام تلاش کرو پیارے تلاش کرو ان کے یہ غلط ہے تمہارا انداز فکر تو جنابِ فاطمہ تزہرہ سے حضور نے بڑی محبت کی حضرتِ ختیجتِ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بڑا پیار کیا نبی پاپ کلک سلام نے حضرت فاطمہ سے چھوٹی تھی نا ادھر حضرتِ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی پاپ نے بڑی محبت فرمائی مشکات میں عدیث ہے کسی نے حضرتِ فاطمہ تزہرہ حضرتِ عائشہ صدیقہ سے پوچھا سچے باپ کی سچی بیٹی صدیق کی بیٹی صدیقہ کسی نے پوچھا کہ عائشہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی تو حضرتِ عائشہ فرمانے لگی پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں حضور سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے تھے تو کہا پھر یہ بتائیں کہ مردوں میں حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا فرمائے یہ بھی پوچھنے والی کوئی بات نہیں فاطمہ کے شہر مولا علی سے یہ حضرتِ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں ان کے شہر سے اب لوگ نہ ترازو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور تولتے رہتے ہیں پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو محاروی رحمت اللہ ان کے پاس بھی ایک بندہ چلا گیا تو اس نے کہا جی بتائیں حضرت عائشہ افضل ہے کہ حضرت فاطمہ آپ فرمانے لگے تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اس لیے کہ تیرے اور میرے پاس کوئی ترازو موجود ہے اس نے کہا جی نہیں آپ بتائیں بتانا پڑے گا آپ فرمانے لگے نہیں بتاتا کہنے لگا نہیں بتائیں فرمانے لگے چل میں ایک بات بتا دیتا ہوں فیصلہ گار جا کے کر لینا اس نے کہا بتائیں آپ فرمانے لگے کہ عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی اور فاطمہ بیٹی ہے نبی پاک کی تو فرمانے لگے کہ ابو بکر کی جو بیٹی ہے نا وہ نبی پاک کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی اور پھر فرمانے لگے کہ فاطمہ زوجہ ہے مولا علی کی اور عائشہ زوجہ ہے مصطفیٰ کریم کی تو فرمانے لگے جو جو علی کی بیوی ہے وہ نبی کی بیوی سے افضل نہیں ہو سکتی تو وہ کہنے لگا جی نتیجہ کیا ہے فرمایا گھر جا کے نکال لینا نتیجہ تو گھر جا کے نکال یہاں ترازو پکڑ کے نہ بیٹھ ہاں جو حضرت عائشہ نے کہا اس پر غور کر حضرت عائشہ خود گبائی دیتی سب سے زیادہ حضور حضرت فاطمہ سے پیار کرتے چھوٹی عمر تھی تو جناب ختیجہ حضرت انداز دیکھئے گا بیٹی کی محبت کا حضرت ختیجہ فرماتی ہے حضور جب گھار آتے نہ تو دروازے پہ کھڑے ہو کے انچی آواز میں فرماتے السلام علیکم کہتے ہیں حضور نا سلام لیتے میں جواب دیتی اپنے گھاروں حضور آئے ہیں پر نبی پاک دروازے پہ کھڑے ہیں فرماتی ہیں کھڑے رہتے حضور میں پھر تھوڑا ہستی اور پھر میں کہتی فاطمہ سنتی ہو اممہ جی سنتی ہوں فرمایا تمہارے اببہ آگئے ہیں دروازے پہ تو فرماتی ہیں جناب فاطمہ وہاں سے دوڑ کے آتی اور رسول کریم کا دروازہ کھولتی پھر نبی پاک کو انگلی سے پکڑ کے اندر لاتی فرماتی ہیں جب تک وہ جاتی نہیں اللہ کے رسول دروازے پہ کھڑے رہتے وہ انگلی پکڑ کے لاتی ہیں پھر رسول کریم انہیں گود میں بٹھال لیتے فرماتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی اور حضور ان کے بڑے بڑے جواب دیتے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچپن کے ایک بات لکھی ہے ہمارے محدثین نے ایک دن چھوٹی عمر میں بلکہ چھوٹی عمر میں حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی اللہ اکبر عمر چھوٹی اور بات بڑی کر دی میں کب دیکھوں گی تو حضور نے فرمایا فاطمہ بڑی جلدی رب کریم تمہیں جنت میں لے جائے گا اور ساری جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا اور پھر میرا رب وہ تجھے اپنا دیدار بھی کرائے گا تو جناب فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہیں حضرت خطیجہ کہتی ہیں جب چلی جاتے نا حضور تو میں پھر بلاتی میں کہتی ہیں ادھر آنا فاطمہ کیا باتیں کر رہی تھی اپنے اببا سے تو کہتی ہیں پھر وہ مجھے بتاتی بھی اور راضی بھی ہوتی یہ سلسلہ آخر تک چلا یہ حضرت فاطمہ سے راز کی باتیں کرنا حضور کا آخر تک چلا بخاری مسلم میں عدید وہاں راوی حضرت خطیجہ ہے یہاں راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہے جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور کے وسال ظاہری سے کچھ دن پہلے خود نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ تو زہرہ کو بلایا اور جب وہ آئیں تو کہتی ہیں ان کو میں نے آتے دیکھا تو میں نے پھر حضور کو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے بھی دیکھا پھر حضور نے ان کا ماں تھا چوما جہاں بیٹھے تھے وہاں بٹھایا پہلوں میں بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں پھر باپ بیٹی باتیں کرنے لگے میں کوئی چیز بنا رہی تھی تو جناب عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو جناب فاطمہ رونے لگ گئی پھر حضور نے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی کہتی ہیں حضور وہ بات کر کے تشریف لے گئے فاطمہ بھی بیٹھی تھی میں آئی میں نے آکے کہا کہ فاطمہ بتاؤ نبی کریم علیہ السلام نے آپ سے کیا کہا کبھی ہستی تھی کبھی روتی تھی تو فرمائے حضور نے منع کیا ہے یہ میرا اور میرے نبی کا راز ہے میں حضور کی حیات زاہرہ میں یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی فرماتی ہیں کہ فاطمہ سے تو میں نے پوچھ لیا پر حضور سے پوچھنے کی تو جرت ہی نہیں تھی نا لیکن وہ راز کی بات تھی کچھ دن گزرے تو حضور بیمار ہو گیا پھر کچھ دن گزرے تو حضور کا وصال ہو گیا فرماتی ہیں کچھ عرصے کے بعد میں سیدہ فاطمہ تزہرہ سے ملی تو میں نے کہا فاطمہ وہ بید کھول تو دے آج تو کھول دے وہ راز کیا تھا آپ کو بلایا گیا پھر آپ آئیں پھر حضور نے بات کی پھر نبی کریم علیہ السلام کے بات کرنے پر کبھی آپ روئیں کبھی آپ آسیں تو یہ کیا تھا تو کہتی ہیں جناب فاطمہ پھر رونے لگی کہنے لگی ہاں اممہ جی اب میں پردہ کھول دیتی ہوں اب میں راز بتا دیتی ہوں حضور کا وصال زاہری ہو گیا فرمانے لگی مجھے حضور نے بلایا اور میرے کان میں فرمانے لگے فاطمہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے اب تیرے والد نے جانے کا پروگرام بنا لیا ہے اب نہ ٹائم آ گیا ہے بچھڑ میں کا فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں رو پڑی حضور آپ بچھڑ جائیں گے کہتی ہے میں روئی ذرا حدیث کے جملوں پہ گوھر کرنا ماتین تھوڑی دیر گزری تو حضور نے میرے کان میں کہا فاطمہ پتر رونا بیٹے رونا میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے میرے پیچھے آکے مجھے ملے گی نا بیٹی وہ تو ہی ہوگی اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو بات جب کہا نا کہ میں بھی سعال کروں گا تو رو پڑی اور جب کہا نا میرے بات تیرا بھی جلدی بھی سعال ہو جائے گا تو حضور فاطمہ نے حسنہ شروع کر دیا کیا پیار ہے میرے معبوب علیہ السلام کے ساتھ جناب فاطمہ کا ان کے وساہ کی خبر سنی تو رو پڑی اور اپنے کی سنی تو ہس پڑی اور پھر حضور نے کہا فاطمہ تجھے یہ بھی پتا ہے نا کہ اللہ تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنائے گا یہ بھی تجھے پتا ہے تو جناب فاطمہ تزارہ کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک میرے رسول کریم علیہ السلام کی محبت رہی پیار رہا اور جناب فاطمہ کا جو غضور سے پیار تھا ایک ہے باپ کا شفقت کرنا اور ایک ہے بیٹی کا پھر اپنے باپ سے بولیے بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا ان کا بھی رویہ کو نوکھا ہوتا ہے ساری دنیا سے انوکھا میں کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں کرنے کو دل کر جاتا ہے کہ جو کر گزرتے ہیں ایک صاحب مجھ سے ایک دن کہنے لگا حضرت صاحب بڑی مشکل میں ہوں اور اتنا کٹھن وقت آگیا ہے کہ کوئی حال ہی نہیں میں نے ان سے کہا کہ اپنی امہ سے دعا کراؤ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا میں نے لگا امہ تو انتقال کر گئی تو میں نے کہا بہن سے دعا کراؤ کہنے لگا بہن دور رہتی ہے تو میں نے کہا پھر بیٹی سے کرا لو آپ یقین کرے اللہ کے گھر میں بیٹھا اور رمضان کا مینہ مجھے تیسرے دن ملا کہنے لگا حضرت صاحب الحمدللہ اللہ نے میری مشکل آسان کر دی کہنے لگا یہ نسخہ آپ نے بڑا عجیب بتا ہے پیر تو اس لئے ہم کی باتیں نہیں نہ بتاتے پیروں نے تو آپ کو بتا ہے دعائیں قید کر کے رکھتے ہیں صرف ہماری قبول ہونی ہے کہنے لگے آپ میرے ان کا میرے ساتھ ارادت کا رشتہ ہے کہنے لگے آپ کس طرح پیر ہیں کہ آپ نے مجھے پلٹ کے کہہ دیا کہ امہ سے بہن سے بیٹی سے تو میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں کبھی تھکا بھی ہوتا ہوں کبھی کسی رنگ میں بھی ہوتا ہوں اور کئی دفعہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ رونا آئے بھی تو روتے نہیں کہ لوگ تماشا نہ سمجھے کئی دفعہ آنسو چھپانے بھی پڑتے ہیں کہ لوگ اس کو اداکاری اور فنکاری ہی نہ سمجھنے لگ جائے تو میں نے کہا یہ جو بیٹی ہوتی ہے یہ جو بہن ہوتی ہے یہ جو ماں ہوتی ہے اس کو اشارتاً بھی آپ کان میں کہہ دے نا مشکل میں ہوں تو یہ رات کو رو رو کے مسلح بھگو دیتی یہ رو رو کے دعا مانگتی ہے بیٹے کے لیے بھائی کے لیے باپ کے لیے اس کا رنگ ہر بیٹی پیار کرتی ہے اور یقین کریں کہ کلیجہ تھنڈا ہو جاتا ہے جب بیٹیاں چھاتی پہ لیٹتی ہیں تو لطف آتا ہے کہ اللہ کریم نے اس ننی سی کلی میں کیا تھنڈک رکھی ہے کہ سارے دل کا جو ہے بوجھ اس نے علکہ کر دیا تو بتائیے پھر میرے نبی پاک کی شہزادی کی حضور سے محبت کتنی ہوگی چھوٹی سی عمر تھی حضرت فاطمہ کی جب حضرت ختیجہ بھی سال کر گئے تو کسی نے کہا فاطمہ سب سے پہلے گھر سے کم نکلنا ہوا تو بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ کے نبی نا بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے تو ابو جہل کو شرارت سوجی شرارت اس نے کچھ لوگوں سے کہا اقبہ بھی نبی معید تھا کچھ اور لوگ تھے کہنے لگا میں ابھی رستے سے گزرا ہوں تو وہاں کسی نے اونٹ زبا کیا ہے تو اونٹ کی اوجڑی آپ نے اوجڑی دیکھی ہے نا جانور کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے اس میں گندگی ہوتی اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی تھی کہنے لگا وہاں اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے وہ دیکھو نبی پاک ماذ اللہ سجدے میں ہے تو ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھاؤ حضور کی گردن پر رکھ دو تھوڑا سا مشکل سے جمعہ پڑھنا پڑ جائے نا اور تھوڑا سا مشکل سے پڑھانا پڑ جائے تو ہم دین کے بہت بڑے خدمت گزار بن جاتے ہیں یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں کتنی مشکل سے حضور کے سرے انور پر اوجڑی رکھ دی جناب ختیجہ ہیں جو بندوبست کرتی تو کسی نے نا جناب ختیجہ کے دروازے کے سامنے مو کر کے کہا کہ محبوب کے گھر والو حضور کے سرے اکدس پر اوجڑی رکھ دی ہے کی زید اور حضور سرے اکدس اٹھاتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں جناب فاطمہ کہتی پہلا دیارہ تھا جب میں چیرے پہ کپڑا ڈال کے نا تو اپنے بابا کے لیے نکلی فرماتی پہلا دن تھا میں چھوٹے چھوٹے آتوں سے میں نے اوجڑی نیچے گرائی حضور بولے کچھ نہیں نہ میں نے کچھ بات کی میں نے حضور کی انگلی کو تھاما اور میں کمہ پہ لے آئی حضور بھی نہیں بولے جناب سیدہ فرماتی میں بھی نہیں بولی حضور بیٹھ گئے اور میں کمہ سے پانی نکالنے لگی میں حضور کے ظلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے حضور دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے پھر حضرت فاطمہ نے جب حضور کے ظرف ہیں دھولیں تو ہاتھ اٹھائیں کہا ہے اللہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دیئے نہ ان کو برباد کر دے میں رات روایت پڑھ رہا تھا مشکاہ سے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ عجیب منظر ہے یہ عجیب منظر ہے کہ جب طائف والے پتھر مارے اور نبی کریم علیہ السلام سے حضرت زید بن عرصہ کہیں حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے تو نبی پاک کہیں نہیں زید میں نے نہیں ان کے لئے تباہی کی دعا کرنی یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو ستین کی نسلیں ٹھیک ہو جائیں اور جب اہد میں وہ لو پتھر مار کے دانت شہید کر دیں حضرت ابو بکر صدیق جیسی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی عرض کریں حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے تو حضور نے فرمایا اللہ مہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے حضور نے کبھی بھی کسی کے لئے دعائے ضرر نہ فرمائی لیکن آج یہ عجیب منظر ہے شاید یہ واحد وہ وقت ہے کہ جناب فاطمہ تزہرہ نے جب کہا آنا کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے انہوں نے آج میرے والد کو تکلیف دی ہے حضرت فاطمہ کی دعا سن کے تو حضور نے بھی ہاتھ اٹھائے کہا ہے اللہ جیسے میری بیٹی کہتی ہے نا ویسے ہی کر دے اللہ کر دے انہیں برباد فاطمہ جیسے کہتی ہے ویسے آپ کو سمجھائے میری بات کہ وہاں جاں شدید تکلیف دی گئی وہاں حضور نے کسی کے لئے ایسی دعا اور یہاں فرما ہے اللہ جیسے فاطمہ کہتی ہے ویسے اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی میں نے سنی اور پھر میں نے ان سب لوگوں کو جن کے لئے جناب سیدہ نے دعا کی تھی ان سب کو پھر میں نے بدر میں کٹتے ہوئے بھی دیکھا میں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے چلتے ہوئے بھی دیکھے پھر میں نے دیکھا کسی آبا انہیں گھسیٹ کر کموں میں ڈال رہے تھے میں گھوڑ سے دیکھ رہا تھا اور ان کے چہرے پہچان رہا تھا تو مجھ سے کسی نے کہا عبداللہ تم کیا گھوڑ کر رہے ہو تو میں نے کہا میں گھوڑ کر رہا ہوں یہ وہی ہیں سارے جن کے لئے سیدہ فاطمہ نے دعا کی تھی یہ برباد ہو جائے یہ وہی ہیں میرے رسول کریم علیہ السلام کی ہر تکلیف کو جناب فاطمہ نے اپنی تکلیف سمجھا ہر تکلیف کو جب انسان کے دائے بھائے کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کے دکھ بھی سمجھنے والے سکھ سمجھنے والے لوگوں کی تعداد لمبی چڑی ہوتی ہے ہمارے زمانے میں ہمارے ہر آدمی کے ساتھ ذاتی مطالبات ہیں ذاتی تو جب تک وہ میرا مطالبہ پورا کرتا رہتا ہے میرا اسے پیار رہتا ہے اور جب وہ میری خواہشات پوری کرنی چھوڑ دیتا ہے پھر میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں رہتا میرے عزیز حضرت فاطمہ تظہرہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے میرے معبوب کا دکھوں میں ساتھ دیا حضور کی تکلیف پر وہ تکلیف میں آتی پریشان ہوتی یہاں سے بات چلی چار پانچ سال عمر مبارک تھی حضرت فاطمہ کی کل عمر انتیس سال ہوئی ہے حضور کی عادت مبارکہ تھی جب سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے ہیں واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے ہیں مولا علی کہتے ہیں ایک دن میں نے عجیب نظارہ دیکھا نبی کریم علیہ السلام سفر سے واپس آنے والے تھے میں نے حضرت فاطمہ کو اطلاع دی کہ حضور آج پہنچ جائیں گے تو انہوں نے گھر سارا صاف کیا سجایا سوارا کانہ پکایا لیکن فرماتی ہیں جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے نہ گھر کے جناب فاطمہ نے حضور کا چیرہ دیکھا تو ہاتھ پکڑ کے چومنے لگی مولکہ تن جب انہوں نے سار اٹھایا تو ان کا چیرہ سارا آنسوں سے بھرا ہوا تھا رسول قریب نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا بٹھا لیا فرمایا فاطمہ بیٹے رونے والی تو بات کوئی نہیں تھی کیوں رو پڑی ہو تو عرض کرنے لگی محبوبہ میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں محنت کرتے جد و جہد کرتے مشکت کرتے یا رسول اللہ آج آپ آئیں گے تو آپ کے چیرے پر تھکاوٹ کے اثار ہیں حضور وجود تھکا ہوا ہے یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی آپ کو کام کرتے دیکھا ہے مدینہ والے حبیب مجھے بتا تو صحیح کام کب تک کرنا ہے کوئی وقت آئے گا جب آپ کی کمر بھی بستر سے لگے کوئی ٹائم آئے گا آپ گھر میں بیٹھیں من پسند گزائیں کھائیں حضور کب تک یہ جد و جہد کرنی ہے کب تک یہ کام ہوگا جناب فاطمہ فرماتے ہیں حضور نے میرے آسو پہنچے مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹیاں بڑی زیادہ ہیں جب تک دنیا کے آخری کونے تک دین نہیں پہنچ جاتا اور جب تک اینٹے اور پتھر بھی میرے دین کا پیغام سننی لیتے ہیں اتنی دیر تک تیرا باپ جد و جہد کرتا ہی رہے گا یہ بڑا مشکل کام ہے یہ دین کا سفر یہ دین کی جد و جہد یہ دین کی تھکاوٹ آپ اپنی مرضی نہیں کر پاتے لوگ اپنی مرضی کے ساتھ جی نہیں پاتے جو اس رسلے کے مسافر ہوتے ہیں وہ دین کی پراپٹی ہوتے ہیں انہیں دین کے مطابق چلنا پڑتا ہے تو جناب فاطمہ نے وہ سارے رنگ دیکھے رسول کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے پھر جی ساری کیفیت جب دیکھینا کہ حضور اتنی محنت کرتے ہیں تو پھر جناب فاطمہ کو میرے نبی کی امت سے پیار بڑھا ہو گیا صل اللہ سمجھئے گا اس بات کو امت مسلمہ سے حضرت فاطمہ کو بڑھا امام حسن کہتے ہیں میری امت سارے کام کرتی تھی گھر کے اب تو شہزادے ہیں نا مارے بچے کام اور بچی یعنی بچی میکے سے واپس آتی ہے تو سب سے بڑا دکھڑا یہ سناتی ہے کہ وہ کام بڑا کراتے ہیں یہی ہے نا دکھڑا ہاں نہ دکھڑے سب سے بڑا دکھڑا کیا ہے پتہ نہیں کیا کراتے ہوں گے حال نہیں چلوا لیتے کہیں یا کچھ چکی نہیں پیسوا لیتے پتہ نہیں کونسا ایسا کام ہے اور میں آپ نراز نہ ہو جانا میں بھی بیٹی کا باپ ہوں میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ بات نہیں ہے کوئی کرنے والی کہ سارے بچی کے ماں باپ جمع ہو کے پہنچ جاتے ہیں ماری بچی جی کام بڑے کرتی ہے مثلا کیا کرتی ہے کیا کرتی ہے وہ آؤ میں بتاؤں میرے مصطفیٰ کی بیٹی کیا کرتی تھی میں نے سینکڑوں دفعہ یہ بات کی ہے اور میرا دل کرتا ہے روزانہ کروں پھر کرتا ہوں دنیا میں کوئی اتنا غریب ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پر چھالے پڑ جائیں اے کوئی اتنا غریب تو اٹھ کے بتائے کہ میری بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ چھالے پڑ جاتے میں دکھاتا ہوں میرے رسول کی شہدادی کو چھالے پڑ جاتے کچھا مکان جناب فاطمہ جناب فیضہ آپ کی لونڈی تھی ان سے مٹی مگاتی اور گھر میں لے پاپ ہوتی کرتی پھر جاڑو دیتی امام حسین اور حسین کے درمیان پورے سال کا فرق نہیں گیارہ مہینے کا فرق دونوں بچوں کو سوال تھی جناب علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت حسد بوڑی تھی جناب فاطمہ وہ کھول کے نوکری کرتی کہ حضرت فاطمہ بول پڑتی حضرت فاطمہ بنت حسد بول پڑتی کہتی بیٹے فاطمہ میرا اتنا نہ خیال رکھا کر تیرے اپنے بھی بچے ہیں جناب فاطمہ فرماتی آپ صرف علی کی ماں تو نہیں آپ میری بھی تو ماں ہیں یہاں بیبیاں فلسفہ بیان کرتی ہیں وہ کہتی ہیں جی کس حدیث میں آیا ہے ساتھ سزر کی خدمت فرض ہے میں نے کہا کسی میں بھی نہیں آیا ہم کیا کہہ رہے ہیں کسی میں بھی نہیں آیا لیکن یہ تو آیا ہے نا کہ شہر راضی ہو تو اللہ راضی رہتا ہے تو اگر شہر ماں باپ کی خدمت سے راضی ہوتا ہے تو کرو خدمت اس کو تو راضی کرنا ہے نا اس پر تو توجہ دو حضرت فاطمہ پھر چکی پیس تھی چکی چکی یہ آسان جملہ نہیں کہہ دیاتے ہیں ہم سن لیتے ہیں آپ چکی پیس کر جو پیس کر اور اس کا آٹا بنانا پھر بچوں کے لیے کھانا پکانا پھر ایک دن کہنے لگے علی آپ کی آمدن تھوڑی ہے خرچے زیادہ چرخانی لا دیتے فاطمہ کیا کرو گی پھر میں تھوڑا سا سود بنا لیا کروں گی تم بیچ آیا کرنا چلو میں تھوڑا ہاتھ بٹاؤں گی یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے حضرت حسن برواتے ہیں پھر عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی پھر شانو والے نبی کی شانو والی بیٹی پھر پاک محبوب کی پاک شہدادی ساری ڈیوٹیاں کر کے رات کو مولا علی سے کہتی ہیں اگر آپ اجازت دیں تو اللہ کو راضی نہ کر لوں حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ جیسے دل کرے تو امام حسن کہتے ہیں پھر میری ماں مسلح بچھا لیتا ہے مسلح اور پھر ساری رات وہ نماز پڑھتی ساری رات اور فرماتے ہیں جب سویرے ہاتھ اٹھاتی تو پہلی دعا یہ کرتی ہیں اے اللہ میرے رسول کی عمت پہ رحم فرما تو کہتے ہیں زمانے بیٹھ گئے یہ دعا سنتے تھے ایک دن میں قریب گیا تو میں نے کہا امی حضور کوئی دعا میرے لیے بھی کر دے کوئی حسین کے لیے بھی کر دیں کوئی زینب کے لیے بھی کر دیں ساری دعائیں امتِ مصطفیٰ امتِ مصطفیٰ امتِ مصطفیٰ کتنا بڑا جملہ ہے کتنا بڑا شیخ محقیقین نے لکھا ہے سین کے لیے بھی کرتی ہوں زینم کے لیے بھی کرتی ہوں سب کے لیے کرتی ہوں اور بیٹا یاد رکھنا فاطمہ کی دعاوں پر پہلا حق میرے رسول کی امت کا ہے فاطمہ کی اصل میں بات بہت خوشی کی سنا دی میں نے آپ کو لیکن آپ وہیں سست کے سست رہ گئے یہ کس یام آدمی کی دعا نہیں پیر صاحب کی درویج صاحب کی رٹی رٹائی دعا نہیں یہ سیدہ فاطمہ کی دعا ہے آپ کو اتنا بڑا خزانہ مل رہا ہے اور آپ سمجھے ہی نہیں بات کو حضرت فاطمہ فرمانے لگی میری دعاوں پر سب سے زیادہ حق میرے رسول کی امت کا ہے تو میں یہ حق ہمیشہ اگاہ کرتی رہوں گی میں انہیں دعائیں ہمیشہ دیتی رہوں گی حضرت فاطمہ بڑا پیار کرتی ہے امام حسن کہتے ہیں کہ ایک پورا دن گزر گیا کھانے کو کچھ نہ ملا اگلی شام آگئی تو چند روٹیاں کھانے میں ملیں جون لائے حضرت علی جناب فاطمہ نے پیس کے روٹی پکائی فرماتی ہے سب کو کھانا کھلا دیا تو اپنی روٹی آپ نے رکھ لی جب آپ کھانا کھانے لگی کھانے پر ہاتھ ہی رکھا تھا کہ دروازے پر کسی نے صدا دی تو کہتے ہیں بولنے والے کے لفظ بڑے عجیب تھے جس نے صدا دی نا اس کے لفظ بڑے عجیب تھے کہنے لگے اوہ رسول اللہ کی بیٹی میں دو دن سے فاقے میں ہوں تو مجھے پتہ ہے اس گھر سے روٹی ضرور ملے گی جناب فاطمہ نے نہ کھانا اٹھایا امام حسن کو کھانے لگی بیٹے دے جناب حسن کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہم سب کھانا کھا چکے تھے مولا علی بھی کھا چکے تھے صرف میری امہ نے نہیں کھایا تھا ماں اور بیٹے کا پیار اور پھر حسن حسین اور سیدہ کا پیار فرماتے ہیں میں نے کہا امہ جی آدھی دے دیتے ہیں آدھی آپ کھا لیں پورا دن گزر کے آپ فاقے سے ہیں تو کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا پھر میرا ماں تھا چوما کہنے لگی بیٹا تُو نے اس کی آواز نہیں نہ سنی جس نے صدا لگائی اس نے نہ تو علی سے بات کی نہ تیرے ساتھ بات کی اس نے تو کہا رسول اللہ کی بیٹی تُو نے صدا نہیں نہ سنی اس کے لفظ کیا ہے اس نے تو میرے ساتھ بات کی اور پھر فرمایا بیٹے میں ایک دن سے فاقے میں ہوں وہ دو دن سے فاقے میں میرا ایک دن گزارا اور ہو جائے امت کے ساتھ ایک دن نہ ایک نبی پاک کی بارگاہ میں شخص آیا اس نے کلمہ پڑا قبیلہ بنو سلیم سے اس کا تعلق تھا نبی کریم علیہ السلام نے اس سے اس کی مالی حالت پوچھی تو برسکانے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے میں تین ہزار لوگ ہیں اور سب سے غریب میں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مدد کرو بھئی حضرت صاحب بن عبادہ اٹھے تو انہوں نے نہ اس کو کہا کہ میری اٹھنی بار کھڑی ہے تو یہاں سے اٹھ کے چل میں اٹھنی تجھے دیتا ہوں مولا علی شیرِ خدا اسی وقت اٹھے اور آپ نے اپنے سر سے امامہ شریف اتارا فرمایا میں نے کالی خریدا ہے یہ میں تمہیں توفے میں دیتا ہوں حضور نے نہ حضرت سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائی فرمایا اسے سواری بھی مل گئی کپڑے بھی مل گئی اس کے کھانے کا بندوبست کار پتہ کار کس گھر میں کھانا ہے تو لا حضرت سلمان فارسی کہتا ہے میں گلی میں نکلا تو پہلی نظر میری سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ پڑی میں نے دستک دی سیدہ فاطمہ اندر سے بولی کون ہے میں نے کہا میں غلام سلمان فارسی جناب فاطمہ ترزارہ سے میں نے اس کی ایک بندہ آیا ہے کلمہ پڑھا ہے اور وہ کہتا ہے تین ازار آدمی میرے قبیلے میں ہیں اور سب سے غریب میں ہوں تو اممہ جی اس کو مولا علی نے امامہ دے دیا ہے اور حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی نے اونکشنی دے دی ہے اب وہ حضرت فاطمہ فرما سکتی تھی کہ جب شہرِ خدا نے دے دیا ہے تو ہمارا تو عصہ پڑ گیا تو فرمانے لگی بھئی میرے ساتھ کیا مطالبہ بتاؤ جلدی کرو کہ کھانا نہیں کھایا اس نے تو آپ فرمانے لگی کھانا دیتے حضرت سلمان فارسی کہنے لگی اممہ جی کھانے میں کیا ہے تو کہنے لگی کچھ بھی نہیں تین دن ہو گئے حسنوں سے انہیں روٹی نہیں کھائی پر بڑا کچھ ہے میں دیتی ہوں کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ انہوں نے تین دن سے نہیں کھایا پھر بھی بڑا کچھ ہے پھر بھی ہم نے نا جو کھایا ہے اور باقی کا سالن فریج میں رکھا ہے پرسوں والا بھی فریض ہوا پڑا ہے شام کی سبزی آ گئی کسی نے پوچھا حال کہا کہتے ہیں سب سے گریب میں ہی ہوں بڑا مالا بندہ ہوں رو پڑیں گے پریشان کہا بچوں نے تین دن سے روٹی نہیں کھائی پرسلوان بڑا دیا ہے میرے اللہ نے بڑا کچھ ہے تو کہا اممہ جی پھر کرنا کیا ہے فرمایا تو ٹھہر نہ میں بتاتی ہوں کمبل پڑھاتا بس طرح سمجھ لیں موٹا اوڑنے کا خدر کا حضرت فاطمہ جلدی سے لائیں فرمانے لگے یہ پکڑو اور دیر نہ کرنا یہ ہماری گلی کے کونے پہ نا دو چار گھر چھوڑ کے تو ایک یہودی ہے اس کا نام شمعون ہے وہ اس طرح کی چیزیں گروی رکھ کے یہاں خرید کے نا تو پیسے بھی دے دیتا ہے جاؤں بھی دے دیتا ہے گندم بھی دے دیتا ہے سرکہ اور خجوریں بھی اسے دے یا اور وہ جو سمان دے نا وہ میرے پاس لا اور لا کے مجھے دے تاکہ میں جلدی سے اس آدمی کے لئے بندبس کروں پتہ نہیں بچارہ کتنے دنوں کا بھوکا ہے پتہ نہیں بچارہ اپنے بچوں نے تین دن سے روٹی نہیں کھائی لا نظرہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے تھوڑا توقف کیا کہ میں آپ کا بستر لے جاؤں یہ کمبل لے جاؤں تو فرمانے لگی حکم ہے میرا وہ جانا پڑے گا حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمون یہودی کے پاس گیا میں نے کہا یہ کمبل لو چاہے تو نگت پیسے دے دو سامان خرید لیتے ہیں اور چاہے تو اناد جاؤں سرکا خجوریں جو تمہارے پاس ہے دے دو وہ کہنے لگا یہ کس کا ہے بڑا شاندان ہے بڑا خوشبو والا ہے تو کہا یہ مولا علی کے گھر سے آیا ہے پاک بی بی نے دیا ہے کہ اس کو گروی رکھ لو اور میمان کے لئے کچھ دے دو کہا میمان کون سا کہنے لگے حضور کے پاس آکے ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ مسلمان ہوا ہے اور وہ غریب ہے اس کو روٹی دینی ہے تو وہ شمون جہودی کرنے لگا میں بھی ترات پڑھا کرتا تھا تو آج ہی صویرے میں نے پڑھا ہے آج ہی صویرے پڑھا ہے ابھی پڑھا ہے میں بڑی دیر سے حضور آئے تھے پر میری آنکھوں پر پڑھ دا ہی رہ گیا مقدر سکندر کا دیکھو کہ پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے میں پیاسہ ہی مرنے لگا تھا آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ جو آخری امت آئے گی نا اس امت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوں گے ان کا کمال یہ ہوگا کہ وہ اپنا پیٹ پر پتھر باندھ کے دوسروں کی مدد کیا کریں گے یہ میں نے آج ہی پڑھا ہے اور ابھی تو نے مجھے اس کا نظارہ کھرا دیا ہے کہنے لگا یہ چادر بھی لے جا جاؤں بھی لے جا سرکہ بھی لے جا آٹا بھی لے جا کھانا بھی لے جا اور اس طرح کر کے میرے پاس سے نگک بھی لے جا اور جناب فاطمہ سے کہنا یہ سارا کچھ رکھ لے اور انہیں کہنا کہ مجھے پتہ ہے آپ قبول نہیں کریں گی پر قبول کر لے وہ آپ کا کمبل آیا ہے تو میرا دل نرم ہو گیا ہے میں یہ قربانی بھی دیتا ہوں اور آپ کے باپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہو حضرت فیضہ کہتی ہے حضرت فیضہ اور جناب فاطمہ بڑی شفقت کرتی تھی ان کے ساتھ جناب فیضہ کہتی ہے ہمارے ساتھ ہی نا دو چار گھار چھوڑ کے کہ یہودی مسلمان ہوا تو اس کے رشتہ دادوں نے رشتے توڑ دیئے ناتے توڑ دیئے سارا خاندان مسلمان ہو گیا لوگوں نے ملنا گلنا چھوڑ دیا فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی فوت ہو گا سارا خاندان مسلمان ہو گیا 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 موسیقا 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 ہزور نے جو ازواد کو کہا وہ بات بات کی جناب فاطمہ کا جو انداز ہے وہ نرالہ ہے تو حضرت علی کہتے ہیں جناب فاطمہ نے جواب دیا کہ بہترین عورت وہ جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی وہ بی بی نے بھی کبھی غیر محرم مندانہ دیکھا ہو دیکھا ہی نہ ہو اس نے یہ پوائنٹ درہ مشکل ہے سمجھنے والا ہے تو حضرت علی کہتے ہیں میں وہاں سے گردن چکائی اور بیچ آکے بیٹھ گیا بات ابھی جاری تھی حضور نے فرمایا آتا ہے کہ جی کو جواب تو کہتے ہیں میں نے آت کھڑا کیا میں نے کہ حضور آتا ہے تو حضور مسکرہ پڑے فرمایا چل بتا میں نے عرض کی حضور بہترین عورت وہ ہے کہ نہ کبھی اسے گیر محرم نے دیکھا ہو نہ اس نے کبھی گیر محرم دیکھا ہو تو حضرت علی کہتے ہیں شاباش مجھے ملنی چاہیے تھی نا حضور مسکرہ پڑے کہنے لگے میں نے تو پہلے کہا ہے فاطمہ تو بیدہ تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میں نے تو بڑا پہلے کہہ دیا ہے تو کہتے ہیں صحابہ میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو تعریف فاطمہ کی ہونے لگ گئی ہے تو میں نے کہا کیا کریں اس معبوب کو بتایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی پردہ رکھا ہی نہیں سارے پردے کھول دیئے حضرت فاطمہ کے وسال کا وقت آیا انتقال کا تو حضرت اسمہ بنت عمیس کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگی تو مجھے گسل دینا اور سوائے میرے شہر مولا علی کے کشی اور سے مدد بھی نہ لینا اور فرمانے لگی میں نے حبشا کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جب بیبنیوں کا جنازہ اٹھتا تھا تو وہ لوگ چار پائی کے اوپر یوں کر کے اس طرح کر کے لکڑیاں لگاتے تھے نیچے بان لیتے تھے اور لکڑی میں لچک ہو تو اوپر جا کے پھر اس کو بان دیتے تھے تو پردہ بن جاتا تھا فرمایا میں نے علی کو بتا دیا ہے تو میں بھی بتا رہی ہوں جنازہ میرا رات کو اٹھانا اور لکڑیاں لگا کے تو اوپر پردہ کر لینا میرے وجود پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے رات کو جنازہ اٹھانا اور رات کو مجھے دفن کر دینا مدینہ منورہ میں حضور کے وسال زاہری کے چھے ماہ بعد جناب فاطمت الزہرہ کا جنازہ اٹھا تو مسجد نبوی شریف سے ایک شخص اپنی داڑی آنسوں سے بھگوتا ہوا نکلا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کھڑا کر کے پوچھا کہ وہ نبی پاک کے چچا اباس روتے کیوں ہو حضرت اباس کہنے لگے پہلے حضور گئے تھے اب نبی پاک کی تصویر بھی چلی گئی کہ کیا ہوا کہ جناب فاطمہ کا وثال ہوا پھر سے ایک دفعہ مدینہ میں رات آئی پھر سے شام ہوئی پھر سے جنازہ اٹھا شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عباس نے حضرت قسم دین عباس نے حضرت عدللہ ابن عباس نے تدفین سے فارغ ہوئے ایک روایت ہے کہ حضرت عباس نے جنازہ پڑھا اور ایک مسترد روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھا اور جب جنازہ پڑھا کر کے باہر نکلے تو حضرت علی شہر خدا کی آنکھوں میں آسو تھے اس میں کالی روتے کیوں ہو رمانے لگے صرف فاطمہ نہیں گئی مصطفیٰ کریم کی امت کے لئے دعائیں کرنے والا ایک بڑا ہاتھ رخصت ہوا ہے ایک بڑا ہاتھ جناب فاطمہ تزہرہ نے انتیس سال کی عمر مبارک گزاری میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ موضوع بیان کیا تھا تو میں نے بات کر دی تھی کیونکہ میں نے نہیں کی وہ بات کسی اور کی ہے کرنی بڑی ضروری ہے اللہم اکبال کہنے لگے اسرار بے خودی میں لکھنے لگے کہ فاطمہ جو تو نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا اکبال کہنے لگے فاطمہ جب تجھے دیکھتا ہوں تو تڑ پٹھتا ہوں کہنے لگے اے فاطمہ میرے رسول کریم نے میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں باندھی ہیں اگر مجھے شریعت منع نہ کرتی حضور پبند نہ کرتے تو میں کعبے کا تواف نہ کرتا تیری قبر کا تواف کرتا فاطمہ تُو نے انتیس سال میں وہ انقلاب برپا کیا امت پر وہ رحمت کی علی کے گھر کی ہیں عزت علی سے سنتے ہیں نبی کے گھر کی ہیں عزت نبی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو اور میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ کبھی آپ اگلا فکرہ سنیں نے تو بریلی کے امام نے حد کر دی فرمانے لگے جان احمد کی راحت پہ لاکھو سلا جان احمد کہتے ہیں نبی پاک کی جو جان ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے اور صرف جان نہیں یہ وہ والی غزور کی جان ہے جس سے نبی پاک سکون اصل کرتے ہیں راحت اصل کرتے ہیں جان احمد کی راحت پہ اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک کی جان کو سکون حضرت فاطمہ کی وجہ سے ملتا ہے جان احمد کی راحت پہ لاکھو سلام اور حضرت اے سنین کریمین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آبِ تطہیر سے جس میں پودے جمع حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ عورتوں کی طرح انہیں حیض نفاس نہیں آتا اللہ نے پاک پیدا فرمایا اور مولا علی تو پہلے ہی پاک ہے تو فرماتے ہیں یہ جو بچے ہوئے نا یہ آبِ تطہیر سے جس میں پودے جمع یہ برہلی کے امام کی محبت ہے سیدہ فاطمہ سے اور حسنین کریمین سے کیا انداز ہے کہنے لگے آبِ تطہیر سے جس میں پودے جمع اس ریاضِ نجابت پہ لاکھوں سلا اس ریاضِ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے لوگ اہلِ بیعت کی شان بیان کرتے ہیں اہلِ بیعت کی شان سننی ہے تو برہلی کے امام سے سنو اس ریاضِ نجابت پہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ صرف پاک نہیں پاکیزگی کا پورا باغ ہے پورا یعنی ان کی چھاؤں بھی پاک ہے ان کا سایہ بھی ان کا پھل بھی ان کی ٹینیاں بھی بولے تو زیاد ان کی ٹینیاں بھی ان کی زمین بھی اس ریاضِ نجابت پہ لاکھوں سلا اس ریاضِ نجابت پہ لاکھوں سلام سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جانِ احمد کی راحت پہ اے اللہ رمضان کا جمعہ ہے بڑے سارے لوگ موجود ہیں ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اے عرش و فرش کے مالک پاک رسول کی پاک بیٹی کا صدقہ امت کی ہر بیٹی پہ رحم فرما آخر دعویان الحمدللہ رب العالمين سلام سلام موسیقی